آئے لوگ حیران ہیں اس کے پیچھے کتنے آستانے ہیں اس کی فیکٹویاں کتنی ہیں یہ کس بیس پہ بول رہا ہے تو میں اب شیر میں بتاتا ہوں میں کس بیس پہ بول رہا ہوں یقیناً یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے رہ گزر میں کوئی چراغ ہے جس کے پاس کوئی سیکورٹی نہیں کوئی محاصرہ نہیں بس رست ہے چراغ لیکن ہے رہ گزر پہ مگر کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں توفانوں کی کیوں یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے کوئی وڈیرہ نہیں امریکہ نہیں ایران نہیں سعودیہ نہیں کوئی ضرورت نہیں اللہ جو ہمارے ساتھ ہے یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے میں نے تو بھی ہوشنی سوالا تھا اس وقت حضرت قبلہ امام الاسر پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری بانی مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف میری گھٹی ان کے ہاتھوں سے ہے ابھی تو سن بلوگ تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ ان کے گھر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے فیض سے بہرہ ور ہوتا رہا یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر ہے میں مجدد الفیسانی والا ہوں میں شیر ربانی والا ہوں مجھے بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر ہے میرے دل کو میرے دل کو بھی زہرہ پاک سے حاصل اجالہ ہے مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر ہے میرے دل میں بھی زہرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل کو بھی زہرہ پاک سے حاصل اجالہ ہے یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے سبحان اللہ سبحان اللہ جنید زمان امام الاسر سبحان اللہ یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے میری پہچان میں بھی غوثِ آزم کا حوالہ ہے سبحان اللہ جس پیر کی گلیوں میں چور گزرے تو کتب بنتا ہے سبحان اللہ میں نے تو وہاں کتنی مدت پڑا ہے سید کی دے کے ساتھ میں نے تو پورا قرآن ترابی میں کھڑے ہو کر اور وہ بھی گیاروہ مسلح پیرانے پیر پیر دستگیر حضرت سیدنا غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیلیز پہ سنایا ہے پاکستان کا کوئی اور بندہ ایک بھی مجھے ایسا بتاؤ کہ جس سے یہ شرف ملا ہو کہ گیاروہ مسلح اس نے گیاروہی والے پیر کے دربار میں پورا سنایا ہو بڑائی نہیں لیکن ایک حقیقت تو ہے تو میں پھر کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے میری پہچان میں بھی غوثِ آزم کا حوالہ ہے شرائط کس قدر تھی بات تھی کیسی شریعت کی وہ جو مولا علی سہمینار میں ہم نے کڑیاں والے میں تقریر کی یا ادھر وہ جو عدالت سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہمینار میں تقریر کی وہ جو کارٹ کے کلپ دیا گیا شرائط کس قدر تھی خطا کی کس میں پھر شرط وقت کی کس کے جواب میں پھر کتنی دیر کے لیے اور پھر بقا کا زوال اور عقیدہ اس وقت بھی بے خطا بے گناہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں نے کیا بتایا آگے کاٹ کے دیکھو جی یہ تو وہ خطا کی نسبت اور کچھ کمینوں نے خطاکار کی نسبت بنا کے بیان کا نجور کر دیا شرائط کس قدر تھی بات تھی کیسی شریعت کی یہ رافض بے حیانے بات کو کیسے اچھالا ہے کتنے ہیں جو اپنے مسندوں پہ بیٹھ کے موں میں گگنیاں ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس پہ الزام لگا ہے بھگتے کسی کو کوئی رنج ہے کسی کو کوئی رنج ہے کوئی جب رانہ سناک کو جب کلین چٹ دے رہا تھا تو ہم نے کہا نہیں تم پیر ہو تو اپنے گھر ہو تم کسی جگہ کے شیخ الحدیث ہو تو اپنے گھر ہو مگر جو ختم نبوت کے خلاف کادیانیوں کا ہم نوا بنا ہوا ہے تم اسے کلین چٹ کیوں دے رہے ہو انہیں وہ درد ہے کسی کے لفظ خدا کی توہین پر ہم نے ان کو جنجھوڑا یا لفظ نبی کی توہین پر تو وہ وہ زخم چاٹ رہے ہیں آج تک انہیں وہ رنج ہے کوئی چالیس سال تک سرکار کی نبوت نہیں مان رہا تھا اسے وہ رنج ہے کوئی جالی سید تھا اور آج اس نے کہا چلو موقع ہے میں بولوں تو لوگ مجھے بھی سید ہی سمجھیں کیا کیا ان لوگوں کے فراد ہیں اور ان لوگوں کے جرم ہیں ہمیں پتا ہے ہر ایک کا کہ اگر ہم نے ان کی ان باتوں کو مانا ہوتا تو یہ آج ہمیں صرف آمنی قائدہ علی سنت کہہ کی بولتے سارے ہمارے پاس یہاں آ کر ہمیں آفریں کرتے رہے اسی کرسی پر بیٹھ کر بھی اسی کرسی پر بیٹھ کر الیکشن سے پہلے اتحاد کی خاطر آ کر لیکن ہم نے کبھی ظلمتوں کو اوجالہ نہیں مانا تو وہ ٹھیک ہے بڑھاس نکالیں جو کرتے ہیں کریں لیکن میں کہتا ہوں نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے کتنے ہیں جو فون کر کے کہتے ہیں بات بالکل تمہاری سچی ہے بات تمہاری سچی ہے مگر ڈرتے ہیں کہیں یہ بات کوئی سن نہ لے سچی ہے تو تم کیوں نہیں سچی کہتے اگر جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصلہ بات کے شیخ الحدیث کو سمجھ آ گئی اور وہ بڑھاپے کے باوجود بیماری کے باوجود بولے ہیں تو باقی کو بولنے میں کیا تکلیف ہے کیوں نہیں بول رہے کیوں نہیں حق کا ساتھ دے رہے کیوں پریشر کے نیچے آئے ہیں کیوں ایران کے ریزہ خاروں کے سامنے سمجھتے ہیں کہ کیا نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے میں کہتا ہٹ جاؤ پیچھے سارے نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے نہ نکلے نہ نکلے نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا جللہ جلالہو نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے خ szcz lumتی snبھالا ہے خدا DOUتید